بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمر انام 18 اپریل کو وظیفہ خور خوش آمدی اور چاپلوسی کا جو گروپ ہے پاکستانی صحافیوں کا اس کے جو بڑے تین ممبر ہیں اس میں سے ایک ہیں سوہیل وڑائچ انہوں نے جنگ اخبار کے اندر ایک کالم لکھا جس کے اندر خوش آمد جھوٹ اور سازش بھری ہوئی تھی اور انہوں نے پاکستان کے انتہائی مقدم اور محترم ادارے پر شہباز شریف کے حوالے سے جو الزامات لگائے ہیں اس کالم کے اندر کئی بڑے تضادات ہیں اگر آپ خود بھی پڑھیں تو آپ کا وہ تضادات سامنے آتے ہیں کہ کس قدر کس حالت میں بیٹھ کے ذہنی طور پر کیا حالت تھی جس کے دوران یہ کالم لکھا گیا ہے جس کے اندر ہی خود شہباز شریف اپنے کیے گئے وعدوں کو جھٹلا رہی ہیں تضادات نظر آ رہی ہیں جھوٹ نظر آ رہی ہیں لیکن آج 20 اپریل کو ایک بہت ہی زبردست کالم لکھا گیا ہے شاہین سہبائی صاحب کی طرف سے شاہین سہبائی صاحب دی نیوز جو کہ جنگ جیو کا انگلیش اخبار ہے اس کے دس سال آل ان آل رہے ہیں میر شکیل کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں اس کا جو طریقہ واردات ہے اس کو بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں یہ سوہل ورائچ حامد میر سلیم صافی اور ان سمیت جتنے یہ کچھے چھٹے ہیں ان کے جنگ جیو کے چمچے کھڑچے ان سب کو سہبائی صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں پہچانتے ہیں اور پھر ان کو ان کی اوقات وقتاً فوقتاً اپنے ٹویٹر پہ یاد بھی کرواتے رہتے ہیں شاہین سہبائی صاحب آج کل بہت فارم میں ہیں انہوں نے یہ جو کالم لکھا ہے آج 92 اخبار کے اندر اس کے اندر انہوں نے بخیہ ادھیر کے رکھ دی ہیں نون لیگ کے اور شہباز شریف کے اور سوہل ورائچ کے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوہل ورائچ نے جو کالم لکھا اس کے اندر تضادات کہاں پر رہے ہیں جھوٹ کہاں پر ہیں پھر اس کے فوراں بعد ہم تذکرہ کریں گے سہبائی صاحب نے جو اپنے کالم کے اندر فیکٹس اور فگرز کا سہارا لیتے ہوئے جس طریقے سے شہباز شریف کو اور سوہل ورائچ کی صحافت کو بے نکاب کیے ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ شاہین صاحبائی صاحب نے امید کا اور پوزیٹیوٹی کا جو پیغام اپنے کالم میں دیا ہے وہ کہتے ہیں عمران خان اپنے آپ کو ناقابل تسخیر بنا چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت عمران خان کے اوپر آئیے اور کرونا کی حالت میں بھی عمران خان ہیرو بن چکا ہے اپنے ان ٹائم جو انہوں نے اقتماد کی ہیں اس کی بدولت سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ورائچ صاحب لکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ چودریوں اور ان کے تعلقات بالکل نیوٹرل ہو چکے ہیں اور وہ حکومت گرانے کے حوالے سے کوئی کوشش نہیں کر رہے کوئی پیغام نہیں دے رہے چودریوں کو اب یہ مکمل جھوٹ ہے شہباز شریف جو بدنیتی اور حکومت گرانے کی سازش لندن سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے جس کا ساتھ دیا یہاں موجود صحافیوں نے اور جس طریقے سے ان کو ہیرو بنایا گیا اور پھر ان کی یہاں لاہور موجودگی ہونے کے باوجود جو خاجہ برادران ہے وہ جا کے چودری برادران سے ملے پرویزی لائی سے ملے تو اس دوران ان کی بھرپور کوشش ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں کوئی گیم شم چلائیں جو کہ خاجہ ساد رفیق نے ظاہر ہے وہ پیغام پہنچایا شہباز شریف ابھی اسلام آباد میں راولپنڈی میں لاہور میں جو اہم ملاقاتیں کر رہی ہیں اس کے اندر وہ چودریوں کے ساتھ صلح کی باتیں بھی کر رہی ہیں جبکہ اس کالم میں جو بدبودار صحافی ہیں سوہل وڑیت صاحب وہ لکھتے ہیں کہ شہباز شریف کے بقول چودریوں کے ساتھ ان کے تعلقات اب بہتر ہو چکے ہیں اور وہ حکومت گرانے کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی ڈیل کے حوالے سے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں نہ کسی سے پوچھا نہ مشورہ کیا یہ معاملہ سیاسی نہیں انسانی تھا اب انسانی معاملہ آپ دیکھ لیں جس طریقے سے انہوں نے بیہیو کیا آ کر جو پارلی مانی لیڈرز کی میٹنگ ہوئی اس سے بائی کارٹ کیا باہر چلے گئے اپنے صحافیوں سے اپنے پارٹی لیڈرز سے روزانہ ملاقاتیں کرتے ہیں لیکن جب ان کو بلایا جاتا ہے نیشنل کوئی کنسینسس کے لیے یا ان کو پھر نیب نے بلایا تو اس وقت پھر یہ جو انسانی جسے آپ کہتے ہیں کہ معاملہ ہے وہ سیاسی معاملہ بن جاتا ہے اور یہ اس کے پیچھے چھپ بھی جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں شباز شریف صاحب بتاتے ہیں کہ الیکشن سے ایک ماہ قبل ان کی طاقتور حلقوں سے ملاقاتیں ہو چکی تھی اور ان کو اگلا وزیر آزم بنائے جانے کا پیغام دو صحافی لے کر آئے تھے اب یہاں جو چیز ہے وہ بہت زیادہ تشویشناک ہے وہ بڑی پریشان کن ہے اب جس ادارے کا نام لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ انٹرویو کر رہے تھے اور انہوں نے پیغام بھیجاتا کہ شباز شریف وزیر آزم ہے اب یہ واجب ہو جاتا ہے اس ادارے پر کہ وہ اپنی خاموشی کو توڑے اور اس کے جو ترجمان ہیں وہ آ کر بتائیں کہ کیا وہ انٹرویوز کر رہے تھے یا انہوں نے شباز شریف کو کسی ایسی بات کے لیے کہا تھا یا انہوں نے عمران خان کو ہٹا کر شباز شریف کو حکومت دلانے کے حوالے سے کبھی کوئی بات کی ہے کیونکہ یہ جو الزام جس پر لگا ہے اس کا جواب دینا چاہیے لیکن اس نے بہت یہ تشویشناک بات انہوں نے جو کی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ یہاں معاملات نہیں رکھے گا یہ جو سوہل ورائچ نے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنتے ہوئے اس بدبودار اور وظیفہ خورص صحافی نے یہ جو چیز لکھی ہے یہ میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں آج کہ یہ بہت دور تک جائے گی اور یہ جو سازش چلائی گئی آج پاک فوج کے خلاف جو نام لے کر اس میں کہا گیا کہ مجھے وزیراعظم بنا دیا گیا تھا یہ اس کو اب شباز شریف کو جواب بھی دینا پڑے گا سوہل ورائچ کو بھی جواب دینا پڑے گا اور اس ادارے کو بھی جواب دینا پڑے گا جو انٹرویوز کر رہا تھا مبینہ طور پر اس حوالے سے آگے شباز شریف کہتے ہیں سوہل ورائچ کے کالم میں کہ ان کا خیال ہے کہ ایسی میٹنگز عمران خان کے ساتھ بھی ہوتی رہی ہوں گی یعنی عمران خان کو بھی ساتھ انہوں نے بدنام کر دیا ان کا خیال ہے کہ ایسی میٹنگز ہو رہی ہوں گی اب یہاں عمران خان نے اگر وزیراعظمی بننا ہوتا اور ان میٹنگز کے طرح ان لوگوں کے طرح بننا ہوتا تو دو ہزار ایک دو میں جب مشرف نے ان کو آفر کرایا تھا تو وہ اس وقت سکون سے پارٹی لے کر بیٹھ جاتے وزیراعظم بن کر بیٹھ جاتے اور وہ وزیراعظم کا شوق پورا کر لیتے عمران خان کو اس کے اندر نہ رگے دیں آپ اپنی گندی سیاست کے اندر جو کہ یہی سے شروع ہوتی ہے گیٹ نمبر چار سے اور گیٹ نمبر چار پر ہی ختم ہو جاتی ہے جی ایچ کیو کے اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے وزیراعظم بنانے کا اعلان کر دیا گیا تھا ایک مہینہ پہلے تک لیکن مسئلہ جو ہے وہ میرے بڑے بھائی کے بیانیے کا آ گیا رستے میں اور میرے بڑے بھائی کے بیانیے کی وجہ سے مجھے وزیراعظم نہیں بنایا گیا یعنی ایک طرف ایک ادارے پر الزمات کی بارش ہے اور دوسری طرف جو سارا ملبہ ہے وزیراعظم نہ بننے کا وہ اپنے بھائی پر ڈال دیا جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اس کی پیٹ میں چھرا نہیں گھومپنا چاہتا حالانکہ وہ کئی دفعہ پچھلے پانچ سال کا تو میں خود گواہوں اسلام آباد میں ہوتے ہوئے صافتی علکوں میں بیٹھتے ہوئے باخبر لوگوں سے ہم نے بہت زیادہ دیکھا بھی ہے سنا ہے کہ کتنی دفعہ چھوٹے شریف خاندان نے بڑے شریف خاندان کی پیٹ میں چھرا گھومپا ہے اور بڑے نے چھوٹے کے پیٹ میں بھی چھرا گھومپا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے وزیراعظم نمزد کر دیا تھا نواز شریف نے لیکن میں ان کے پاس گیا اور میں نے جا کے کہا کہ میں اپنے بیٹوں کو لے کر گیا میں نے کہا مجھے ایک سال وزیراعظم پنجاب رہنے دیں دوہزار تیرہ کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اور اس کے بعد بھی کئی دفعہ یعنی نواز شریف وزیراعظم کے دوران شہباز شریف کو کہتے رہے کہ یار تم اب آجاؤ یہ وزیراعظم تم سنبھلو میں اب تھک گیا ہوں مجھے ریسٹ کرنے تو حانکہ جب دوہزار سولہ میں پنامہ آیا مارچ کے اندر اس وقت تک ان کی حکومت کو تقریباً تین سال ہو چکے تھے اور پنامہ آنے کے بعد جو شہباز شریف نے حمزہ شہباز نے اور سلمان شہباز نے انتہائی تقتور جو اسلام آباد کے لوگ ہیں ان کو جو ویڈس ایپ میسیج بھیجے ایک ویڈس ایپ میسیج تو میں نے خود دیکھا سلمان شہباز کا کہ جس کے اندر کہا گیا تھا انڈریکلی کے تن کے رکھو کیونکہ پنامہ کے اندر صرف بڑے شریفوں کا نام ہے ہمارا نام نہیں ہے لہٰذا ہم اس میں نیٹ ان کلین ہیں آپ تن کے رکھیں تو یہ بھی ایک طرح سے ان کا جھوٹ ہے جو سامنے آیا ہے اب آتے ہیں جنابے والا شاہین سہبائی صاحب کے کالم کی طرف سہبائی صاحب کہتے ہیں عمران خان کی قسمت اچھی ہے یا اچھی نیت کا انعام ہے کہ وہ ایسے فیصلے کر رہے ہیں جو ان کو ناقابل تسخیر بنا رہے ہیں اور پھر سہبائی صاحب آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ مخالفین میں ناومیدی اس طرح پھیل گئی ہے کہ لیڈری کے بڑے بڑے دعوے دار ایسی بے تکی باتیں کرنے لگی ہیں جو ان کے لیے شریف نے سوہیل برایت سے حق کے بفاداری اور نمک حلالی کرواتے ہوئے جو لکھوایا ہے اس کا اب جو یہ جو پورا سرکل چلا ہے یہ بہت دور تک جائے گا اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ نے ایٹیز لیٹ ایٹیز چل رہا ہو یا ارلی نائنٹیز چل رہا ہو آپ روز حکومتیں بدلتے ہوں اب آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ آپ کو پروف کرنا پڑے گا کہ آپ کے انٹرویوز ہوئے ہیں جو صحافی دو آپ کے پاس میسیڈ لے کر آئے تھے یہ کہتے ہیں کہ یہ شاہدین صاحبائی صاحب کہتے ہیں کہ ایسی بات کی ہے بڑے بڑے لیڈری کی دعوی کرنے والے شہباز شریف نے جو ان کے لیے زہر قاتل ثابت ہوگی آگے وہ لکھتے ہیں کہ یہ مضمون اس لیے لکھا گیا اس نیت کے ساتھ لکھا گیا کہ خود شہباز شریف اور ان کی سیاست کو فائدہ ہوگا ان کی پارٹی میں مایوسی کم ہوگی اور امید بڑے گی لیکن لگتا ہے کہ چھوٹے میاں صاحب نے یہ باتیں کہہ کر اور ایک ہمدرد اخبار میں چھپوا کر اپنے آپ کو اور اپنی سیاست کو گہرا گھاؤ لگا دیا ہے آگے وہ کہتے ہیں جو باتیں انہوں نے قبول کی ہیں وہ ایک شکست خوردہ ذہن کا مالکیت کہہ سکتا ہے جسے مستقبل میں کوئی امید نظر نہ آ رہی ہو صاحبائی صاحب کہتے ہیں مثلا وہ کہتے ہیں کہ الیکشن سے ایک ماہ قبل تک ان کو طاقتور حلقوں سے ملاقاتیں ہوئیں جن میں انہیں کابینہ کے نام تک فائنل ہو رہے تھے یہ بات اخبار میں شفا کر اور ان طاقتور حلقوں کو ملوث کر گئے شہباز شریف کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں آگے وہ کہتے ہیں ظاہر ہے وہ اتنے ناومید لگتے ہیں کہ اب وہ اخباروں میں دبی دبی زبان میں ان حلقوں کی شکایات بھی کر رہے ہیں آگے وہ کہتے ہیں کہ جو شہباز شریف پر الزمات لگتے تھے کہ وہ رات کی تاریکی میں جا کر جی ایچ کیو کے آگے لیٹ جاتے ہیں اور ٹینک وہ کہتے ہیں نا ٹینکوں کے آگے لیٹیں گے شریف کہتے تھے تو پھر پتہ چلا کہ ٹینک چلانے والے وہ کے آگے لیٹے ہوئے ہیں اور پورا ٹبر سمیت لیتے ہوئے ہیں اکیلے نہیں ہیں تو وہ صاحبائز آپ کہتے ہیں پھر وہ دو باتیں سچ ہو گئیں کہ جس کہ آپ مل رہے تھے سب میڈیا بھی آپ کو کہتا تھا سیاستدان بھی کہتے تھے کہ آپ کی رات کی تاریکی میں جا کر ملاقاتیں راولپنڈی میں کرتے ہیں آپ نے وہ بات خود مان لیے اور اگر خود مان لیے تو پھر اس پہ بھی آپ کے اوپر جو ہے وہ سازش بنتی ہے کہ آپ جو سازش کر رہے تھے ڈموکریسی کے حوالے سے اور صاحبائز آپ یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب یہ ملاقاتیں کرنے جاتے تھے تو یہ اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے اپنے بڑے بھائی کے لیے رحم کی بھیق مانگتے تھے ان کے ساتھ گڑ گڑا کر ان کے پاؤں پکڑ کر جو لمبے لمبے بوٹ فیصل وارڈا ایک ٹی وی شو کے اندر لے کر آئے تھے اور ان کو بڑی تکلیف ہوئی تھی ایکچلی وہ بوٹ انہوں نے اپنے سینوں پر سجائے اور اس طریقے سے ان بوٹوں کو چمکایا کہ جو ان کو چمکانے کا حق تھا اب وہ یہ کہتے ہیں شاہین سہبائی صاحب کہ جب انہوں نے یہ شاہین سہبائی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو کابینہ کا فیصلہ کر رہے تھے انہوں نے یہ مان لیا کہ انتخابات کے نتائج کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک سازش کا حصہ بنے تاکہ الیکشن میں دھاندلی کے ذریعے اپنی پسند کے لوگ حکومت میں لائے جا سکیں یہ ایک سازش آج بے نقاب ہوئی ہے کہ حکومت مرضی کے لوگ لائے جائیں گے اور یہ الزام جو دھاندلی کا لگ رہا ہے یہ اس ادارے پر لگ رہا ہے جس کو اب جواب دینا پڑے گا آگے وہ کہتے ہیں کہ حمزہ اور مریم کے بیچ کون سیاسی جانشین ہوگا اس حوالے سے جو سوہل وڑیچ کے کالم میں لکھا گیا کہ شہباز شریف نے نواز شریف کو کہا نواز شریف نے کہا ٹھیک ہے میں پاکستان آ کر بات کروں گا تو شاہین صاحب آئی صاحب کہتے ہیں کہ جو کرخت لہجے میں ڈھکے چوپے الفاظ میں نواز شریف نے شہباز شریف کو میسے دیا تو دوسرے لفظوں میں اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ چل پراہ ہٹ اب وہ آگے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جو سمارٹ ڈپلومیسی ہے اس کے تحت تقریباً تین سال کے لیے اگلے اپنے معاشی سارے مسئلے مسائل حل کر لی ہیں بارہ عرب ڈالر کے قرضے دو تین سال کے لیے ماف ہو گئے آئی ایم ایف نے سوار عرب ڈالر مزید دینے کا اعلان کر دیا تیل کی قیمتیں بھی کم ہو گئی ہیں شرح سود بھی حکومت نے کم کر دیا ہے ٹیکس بھی ماف کر دیا ہے تو چھوٹی سنتوں کو خوش کر دیا ہے اور سنتوں کا پیہ دوبارہ چلنے لگا ہے آگے شہین صاحب آئی صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب کی گڑی تو ساتمیں آسمان پر اڑا ہی ہے اور آئندہ الیکشن میں پریشان ہیں کہ اب کون سا سیاسی ناٹک کریں کیونکہ خان تو خدمت سے آگے نکل گیا ہے آخر میں ہم بات کریں یہ تھا کالم ان کا جس طرح سے انہوں نے بخیے ادھےڑ کے رکھتی ہیں پرخچے اڑا دیئیں سوہل ورائچ اور شعب آشریف کے آگے سے شیخ رشید کا کل ایک انٹرویو کیا گیا ہے سما کے اوپر جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کام ملاقاتیں کرنا ہے ابھی بھی چل رہی ہی ہوں گی یہ ایک غلط بات ہے ایک سیاستدان کو ایک میچور آدمی کو اور حکومت کا حصہ آدمی کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے یہ اس ادارے کی خیر خائی نہیں ہے یہ چاپلوسی اور خوش آمد ہے اور اس چاپلوسی اور خوش آمد میں آپ کوئی اچھا میسج اس ملک کے جو صحافت کے اور سیاست کے طلباء ہیں ان کو کوئی اچھا میسج آپ یہ نہیں دے رہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ادارہ ذمہ دار ہے ملاقاتیں کرنے کا وہ کرے گا اس وہ ادارہ ملاقاتوں کرنے کا ذمہ دار نہیں ہے اس ادارے کا کام سردوں کی حفاظت ہے جو کہ وہ کر رہی ہے اگر آپ اس ادارے کو سیاست کے اندر گسیٹنا چاہتے ہیں اور وہ ادارہ خود بھی سیاست کے اندر آنا چاہتا ہے تو یہ ڈیموکریسی کے لیے اچھا نہیں ہے ڈیموکریٹک نومز کے لیے اچھا نہیں ہے اور یہ باندھونا چاہیے خان صاحب کو چاہیے کہ وہ شیخ رشید کا موں کم از کم کچھ دنوں کے لیے جب تک وہ مشکل میں ہیں بند کروائیں کیونکہ جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ مشکلات لاتا ہے اس لیے کہتے ہیں ایک جب سو سکھ بہت شکریہ اللہ حافظ